دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈراما میں کی کمپلیٹ کاسٹ کے بارے میں اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ کرنے کے ادھکاروں نے کتنے پیسے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے میں آنے والے ادھکاروں کے ریئر لائف پارٹنرز کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے مزید دن ایکٹرز کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ حیران کن حقائق بھی شیئر کیے جائیں گے جی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اس ڈرامے کی رائٹر کا نام زینجبیل آسیم جبکہ اس ڈرامے کو بدر خلی نے پروڈیوز کیا یہ ڈراما ایک فیملی ڈراما ہونے کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ایک نیا توفان بھی لائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی پہلے دو اپیسوڈ میں ہی کافی زیادہ باتمیزیاں دکھائی جا چکی ہیں جن کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو دوستہ یہ ادھاکار پاکستانی فیلم اور ڈراما انڈسٹری کا ایک نیا اوبرتا ہوا تارہ ہے انہوں نے اپنے کریہ کا آغاز ایزا موڈل کیا اور موڈلنگ سے ہوتے ہوئے یہ ایکٹنگ کی طرف آئی ڈراما میں انگر ڈیبیوڈ ڈراما ہے جس میں یہ بڑے بڑے ادھاکاروں کے ساتھ ادھاکاری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس ڈرامے میں یہ آئیزا خان کے بائی کا کردار نبا رہے ہیں ابھی انگر کردار تو اس ڈرامے میں کچھ ہاس نہیں مگر آگے چل کر انگر کردار بہت ہی ہاس ہونے والا ہے یہ اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا ساٹھ سے ستن ہزار پر وصول کرتے ہیں اور اگر ان کی فیملی کو لے کر بات کی جائے تو انہوں نے ابھی تک اپنی فیملی کو لے کر کوئی بھی نیوز شیئر نہیں کی دوستہ سبینہ سید کے شمار پاکستانی کیوٹ ایکٹریسز اور موڈلز میں ہوتا ہے انہوں نے اپنے کریئے کا آغاز ایزا موڈلنگ سے کیا اور پھر یہ موڈلنگ سے ہوتے ہوئی ایکٹنگ کی طرف آ گئی اس ڈرامے میں یہ وہاں جلی کی بہن بن کر کی دانبا رہی ہیں اس ڈرامے میں ان دونوں کی کمیسٹری کو کافی اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے ان کے بارے میں آپ کو ہیرانکون حقائق بتاتے چلے کہ کچھ دیر پہلے یعنی اگر کہا جائے کہ کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے ایک افائیار درج کروائی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو حراؤسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے اب اس بات میں کتنا سچا اور کتنا نہیں یہ تو یہ خود ہی جانتی ہیں اس ڈرامے سے پہلے بھی انہوں نے پاکستانی کئی ڈراموں میں کام کیا حال ہی میں انہوں نے ہانیا آمیر اور وہاج علی کے ساتھ ڈرامے میں جو پیار ہوا تھا میں ادھاکاری کے جوہ دکھا کر سب کے دیل جیت لی یہ اپنے تمام سوشل میڈیا آکانڈز پر کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں اگر ان کی میریٹ لائف کی بات کی جائے تو یہ ابھی تک سنگل ہیں اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا یہ ستر ہزار تک وصول کر رہی ہیں نمبر تھری عزیقہ دانیال دوستہ عزیقہ دانیال اس ڈرامے میں آئرہ کا کردار نبا رہی ہیں جو کہ بہت ہی ایک سینسیٹیف اور میٹر کلاس لٹکے دکھائے گئی ہے اصل زندگی میں بھی عزیقہ دانیال اپنی اٹریکٹیو پرسنلٹی اور لوگ کی وجہ سے کافی زیادہ پسند کی جاتی ہیں انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ شہرت سمیٹی اس وقت ان کے عمد 27 سال ہے اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اگر بات کی جائے کہ یہ ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کے کتنے پیسے لیتی ہیں تو یہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے وصول کرتی ہیں نمبر فور آگا مصطفی حسن دوستو آگا مصطفی حسن کافی عصے سے پاکستانی ڈراما اور فرم انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں مگر جو شہرت ان کو تیرے بین ڈرامے میں کام کرنے سے ملی وہ ان کو آج سے پہلے کسی اور ڈرامے میں کام کرنے کی وجہ سے نہیں ملی میں ڈرامے میں آپ ان کے قدا سے تو بہت بھی اگاہ ہوں گے موہب کے نام سے یہ اس ڈرامے میں ادھاکاری کے جور دکھا رہے ہیں اور کیسے ایزہان یعنی موبرشہ کو اس کے سیلفش اور ایگوستک بہیویر کی وجہ سے اس کی دوسری انیورسٹری پر طلاق کے پیپرز تو ہائف میں بھجوا دیتا ہے جو کہ اس ڈرامے کے ویورز کو بلکل بھی یہ بات پسند نہیں آئی اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ موبرشہ کی بیس فرنس سے شادی کر لیتا ہے جس پر عوام نے کافی زیادہ تنقید بھی کی کہ یہ کیا طلاق تک تو ٹھیک تھی مگر اسی کی بیس فرنس سے شادی کر لی یہ کہا کہ اکلمندی ہے یوں لگتا ہے کہ آج کل پاکستانی تمام رائٹر پینے پلانے کے شکین ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کونسی سٹوری کو کس طرح سے لکھ رہے ہیں بائدہ وی عوام کی جانب سے تو بہت ہی بیڈ امپریشن پڑا ہے آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا کومنٹ کر کر لازمی بتائیں آگا مصطفہ حسنگ کے اگر فیملی کو لے کر بات کی جائے تو یہ اپنی فیملی کے بارے میں بہت کم بتاتے ہیں اس وقت ان کی عمرہ 30 سال ہے یہ ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا ایک لاکھ روپے وصول کرتے ہیں دوستے اجاز اسلام اس ڈرامے میں آمر کے نام سے یادکاری کے جور دکھا رہے ہیں حقیقت زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں اور ان کے چار بچے ہیں انہوں نے 2009 میں انڈرسٹری جائن کی یہ صرف ایک ایکٹر ہی نہیں بلکہ یہ ایکٹر ہونے کے ساتھ موڈر پروڈیسر اور فیشن ڈیزائنر بھی ہیں یہ پاکستانی مشہور ہوسٹ فیصل کریشی کے بیسٹ فرنڈ بھی ہے اور ان کے ساتھ اکثر شوہ میں دکھائی بھی دیتے ہیں اس ڈرامے میں یہ ازیقہ دنیال کے ایک بڑے اور ذمہ دار بائی بن کر کدار نبا رہے ہیں یہ ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے وصول کرتے ہیں نمبر سیکس شہباز نواز دوستہ شہباز نواز پاکستانی ڈریکٹر پروڈیوسر اور ایکٹر ہیں یہ پاکستانی بہت ساری ڈراموں اور فلموں کے ڈریکٹر اور پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلم میں کام کیا یہ پاکستانی سپر ڈرامے پریزاد اور باشا بیگم کا بھی حصہ رہی ہیں اس ڈرامے میں یہ وہاز علی کے امیر ترین باپ کا کدار نبا رہے ہیں جو کہ انقریب وہاز علی کو بہت زیادہ فورس کرنے والے ہیں کہ وہ ان کے بیسٹ فرین جعفر کی بیٹی مبشرا سے شادی کر لیں اور اس پوائنٹ پر آ کر اس ڈرامے کی سٹوری کیسی تیری ہدگرزی ڈرامے کی سٹوری کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ میس کرے گی کہ کیسے اس ڈرامے میں بھی نمان اجاز شمشیر یعنی دانش کو کہتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں جائدات سے آگ کر دوں گا یہ وہ اسی طرح اس ڈرامے میں شہباس نواز بھی وہاز علی کو فورس کریں گے اور کہیں گے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں جائدات سے آگ کر دوں گا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا سو آن اس طرح کی سٹوری اس ڈرامے میں ان کے ذریعے ایڈ کی جائے گی یہ ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا ایک لاکھ رپیہ چارج کرتے ہیں نمبر سیون اسمان پیرزادہ دوستو اسمان پیرزادہ اس ڈرامے میں جعفر کے نام سے آئی زہان کے باپ کا کردہ نبا رہے ہیں ان کے عمر اس وقت سیونٹی ٹو ہے انہوں نے نانٹی سیونٹی فور میں پاکستانی ڈراما اور فرم انڈسٹی جائن کی یہ ایک کافی لمبے عرصے سے پاکستانی ڈراما اور فرم انڈسٹی پر راز کر رہے ہیں یہ ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا ڈیٹ سے دو لاکھ رپیہ وصول کرتے ہیں دوستو زہرہ ترین بھی اس ڈرامے میں ادھاکاری کے جو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے انہوں نے اس ڈرامے سے پہلے بھی پاکستانی کے ڈراموں میں کام کیا یہ ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا ساٹھ سے اسی ہزار پر وصول کرتی ہیں دوستو وہاں سلی کے بارے میں میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ان کو لے کر ہماری چینل پر آگئی ویڈیو موجود ہے جس کا لنکہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جلے اس ڈرامے میں زیادہ بن کر ادھاکاری کے جو دکھائیں گے اس وقت ان کی عمد چوتیس سال ہے ان کی اگر میریٹ لائف کی بات کی جائے تو یہ شادی شدہ ہے ان کی وائف کا نام سنہ علی ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے یہ ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا دوستے ڈائی لاکھر پر وصول کرتے ہیں نمبر نائن شیزا خان دوستو شیزا خان اس ڈرامے میں ہینہ بن کر آئیزا خان کی بیسٹ فرینڈ کا قیدار نبا رہی ہیں جو کہ اصل میں بیسٹ فرینڈ نہیں بلکہ بیسٹ ناغن نکلتی ہیں کیسے سارا دن آئیزا خان کے ساتھ شاپنگ کرتی ہے اور بات میں اسی کے شور کے ساتھ نکاح کر کر اس کے گھر چلی جاتی ہے ان کی اگر میریٹ ٹائف اور پر کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے بارے میں انہوں نے ابھی تک کوئی بھی آفیشن نیوز شیئر نہیں کی نمبر ٹین آئیزا خان دوستو مباشر کا کردار نبانے والی ادھاکارہ آئیزا خان سے تو آپ سب بہو بھی اغاہ ہی ہوں گے یہ پاکستانی واحد وہ ادھاکارہ ہے جو سب سے زیادہ فین فالونگ رکھتی ہیں اس ٹرامے میں یہ ایک لیڈ رول کرتی ہوئی دکھائی دیں گی ان کی عمر اس وقت بتیس سال ہے انہوں نے دوزہ چودہ میں دارش تمور سے شادی کی اس وقت ان کے دو بچے ہیں ان کے بیٹے کا نام ریان تمور جبکہ ان کی بیٹی کا نام حران تمور ہے اس ٹرامے میں ان کی ادھاکاری کو کوئی حاصل پسند نہیں کیا جا رہا بلکہ لوگ ان کو ڈائن اور چوڑیل وغیرہ کے ٹائٹل دے رہے ہیں آپ کو مطابق کیا ہونا چاہیے کمنٹ کر کر پھر رائے کا اصحار کریں نمبر 11 علی زیرسول دوستو روحی کے نام سے اس ٹرامے میں یہ آئیرا کی بابی کا کردہ نبا رہی ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی پاکستانی کافی ڈراموں میں ادھاکاری کے جھوڑ دکھائے اس ٹرامے سے پہلے بھی انہوں نے پاکستانی بہت سارے ڈراموں میں ادھاکاری کے جھوڑ دکھائے اگر آؤٹسٹرنڈگ ایکٹنگ کو کافی زیدہ پسند کیا جاتا ہے اس ٹرامے میں آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون سا ہے کمنٹ کر کر اپنی رائے کا اس ہر کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیٹ لائک اپنے پر پر پیس کر دیں انشاءاللہ بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں